دوستوں ہمارے دیش کی رازدھانی ڈلی اسنکھ ویراستی سرنجناؤں والا ایک شہر ہے جہاں کے عطیت سے ہر کوئی زیادہ واقف نہیں ہے لیکن اس شہر میں ایک ایسی جگہ ہے جس کے بارے میں شاید ہی کوئی زیادہ اچھے سے جانتا ہوگا اگرسین کی باوری ایک ایسی جگہ ہے جو اپنے انسلجھے راز کے لیے جانے جاتی ہے اس احتیاسک شہر میں دیکھنے کے لیے ویسے تو کافی کچھ جو موجود ہے لیکن ایسی ایک رہسے میں جگہ ہے جو شہر میں کافی مشہور ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ اگرسین کی پراجین باوری ہے اس کے سندرتہ اور دیہاتیہ اکرشن لوگوں کو چونکانے پر مجبور کرتا ہے ساتھ ہی اس کی بھوتیا کہانیوں کی وجہ سے بھی یہاں لوگ زیادہ آتے ہیں اگرسین کی باوری ایک سرکشت سمارک ہے اور بھارت کے درسنی از تھلوں میں سے ایک ہے آج کس ویڈیو کے اندر اگرسین کی باوری کے بارے میں کچھ دلچسپ باتیاں کس سے کہانیاں ہیں جن کو جانیں گے خوبصورت اگرسین کی باوری کب اور کس کے دوارہ بنائی گئی تھی اس کا کوئی سپشت احتیاسک ریکارڈ نہیں ملتا حالانکہ کئی اتیاسکاروں کا سجھاو ہے کہ اس کا نرمان مہ بھارت کی عوضی کے دوران کسی اور نہ نہیں بلکہ مہاراجہ اگرشین نے کرائے تھا باوری کا نام اسی سے لیا گیا ہے بعد میں چودمیں ستابدی میں اسے اگروال سمدائے کے لوگوں دورا پھر سے بنایا گیا جو مہاراجہ اگرسین کے ونسج مانے جاتے ہیں باوری کی ستھاپت یا وشہستاؤں سے یہ بھی سنکیت ملتا ہے کہ اس کا پنن نرمان تگلک ونس اور لوڈی ونس دورا دلی کے ساسن کے دوران کرایا گیا تھا اگرسین کی باوری نہ کیول ایک زلا سے ہے بلکہ سامدہ اکستان کے روپ میں بھی کام کرنے کے لیے بنائی گئی تھی ایسا مانا گیا ہے کہ اس سمیں کی مہلائیں اس کوئے پر اکھٹا ہوتی تھی اور باوری کے سانت واتاورن میں انہیں آرام کرنے اور باہر بھیشن گرمی سے بچنے کے لیے ستھاپت کیا گیا تھا باوری کے دھنوشاکار ککشوں کا اپیوگ ویبھن دارمک کاریوں اور سماروں کے لیے بھی کیا جاتا تھا جس کی چوڑائی اور لمبائی اتنی ہے کہ اس کے اندر بہت سارے کاریکرم کرے جا سکتے تھے چٹانوں اور پتھروں کا اپیوگ کر کے پوری سرنچنا ملبے کی جنائی سے بنائی گئی ہے باوری کا ایتا کار آکار اسے دلی کی انہوں باوریوں سے الگ بناتا ہے گول جلاسیوں کے روپ میں بنایا گیا تھا اگرشین کی باوری دلی کے ان کچھ باوریوں میں سے ایک ہے جہاں ایک ہی سیڑھی دیکھنے کو ملتی ہے سو سے ادھک سیڑھیاں ہیں جو آپ کو جلس تر تک لے جاتی ہے اور جیسے جیسے آپ نیچے جاتے ہیں آپ کو تاپمان میں بھی گراورت دیکھنے کو ملتی ہے کئی بار ایسا کہا گیا کہ اگرشین کی باوری کوئے کے اندر آتما گھاتی کالا پانی لوگوں کا دماغ گھما دیتا ہے اور آتما ہتیا کرنے کے لیے بھی یہ کالا پانی جانا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ کوئے میں کالا پانی تھا جسے رہسیم میں طریقے سے لوگوں کی موت ہو گئی ان کہانیوں میں کتنی سچائی ہے یہ تو ہم نہیں جانتے لیکن کوئاں ان دنوں لگ بگ سکھا پڑا ہے اس کو میں کے اندر آتما ہتیا کی کوئی سوچنا ابھی فلال تو نہیں ملی ایسی افواہ ہے کہ جلس تر میں رہسیم میں کالا پانی تھا جس نے لوگوں کو اس میں کودنے اور اپنی جان لینے کے لیے مضبور کر دیا تھا جیسے ہی لوگ سیڑھیوں سے پانی کی اور جاتے تو انہیں ایسا لگتا جیسے کوئی ادرش شکتی انہیں اپنی اور کھینچ رہی ہے اب ان میں کون سی بات سچ ہے کون سی نہیں یہ کیول ریسرٹ سے ہی پتا چلتا ہے لیکن اگرسین کی باوڑی کو اکثر دلی میں سیس پریت بادیت ستانوں میں گنا گیا ہے ان سب کے ساتھ ہی اگرسین کی باوڑی کے اندر کئی ساری بولیوڈ فلموں کی سوٹنگ بھی کری گئی ہے فلال آج کی ویڈیو کے اندر اگرسین کی باوڑی کے بارے میں ہم نے یہ جانا کہ اس کے پیچھے کچھ پریت بادیت کہانیاں ہیں اگرسین کی باوڑی کا کچھ اتیاز جو ابھی تک سائے تو سپشت نہیں ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور سے کیجئے گا اور ان کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے گا آپ ویڈیوز کے اندر کوئی صدار کیسو جھاو لگتے ہو تو کومنٹ باکس کے اندر لکھئے آپ ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں آپ کو ویڈیو کیسی لگی کچھ نہ کچھ کومنٹ کے اندر ضرور لکھئے گا ایسے ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لئے مسپی کریٹر سب کو ضرور سے سبسکرائب کیجئے گا